صداقت صاحب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا ہے اور سیدنا ابو طالب ان کو اپنے کندوں پر بٹھاتے ہیں اور کوئی باغ ایسا نہیں کوئی گلشن ایسا نہیں کوئی بازار ایسا نہیں حرم سینِ حرم ہو گلیاں ہو بازار ہو ہر جگہ ان کو سیر کراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معبت ہے بہت خوبصورت دی پہلے تو آپ کا شکریہ اور سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دینِ فطرت کی فطرت سے آغاز کیا ہے بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد تو حضرات میرے ساتھ ہی دے رہے ہیں آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے کوئی خاص باتیں سے ان ابو طالب کی بتائے میں نے شاڑے بارہ ہزار صفات پر مکمل تھیصد لکھا ہے شاہن ابو طالب پر اور اس کا پہلا مقدمہ آپ کے پاس ہے اچھا یہ مقدمہ ہے یہ مقدمہ ہے کتاب نہیں ہے اس میں صرف چند معروضی باتیں کی ہیں میں برے خیال ہے ابھی دکھائی دوں ناظرین کو آپ نے بات کر دی یہ ہے جی کتاب فان ابو طالب اور قرآن عظیم یہ ڈاک شاہد کی کتاب ہے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ حضرات کو یہ کوئی نوک سو صفے کی کتاب ہے یہ مقدمہ ہے اور مقدمہ ہے کہہ رہے ہیں بارہ ہزار صفات میں نے لکھے ہیں تو ابھی باقی جو ہے وہ والیوم چھپیں گے جی ڈاک شاہد میں نے تریخی شوایط پر گھٹ اعتماد کیا ہے قرآن کی آیات پر کیا ہے سبحان اللہ میں نے ان کی شخصیت کا سارا متعلیہ قرآن سے پیش کیا ہے ماشاء اللہ اور حیرت والی بات ہے کہ ان کی اغوش محبت میں پونے چار ہزار قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں واہ جو شخص اتنا قرآن کو سمجھتا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی سام پونے چار ہزار پونے چار ہزار آیتیں صرف ستائیس سورتیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں ٹھیک دس سال تک جتنا نوزول قرآن ہوتا رہا یا حضور ان کی اغوش میں ہوتے ہیں یا ان کے پہلوں میں ہوتے ہیں یعنی ایک سو چودہ کل سورتیں ہیں اور ان میں سے آپ کے بقول ایک سو چھے سو چھے سٹھ آیات ہیں سورتوں کی بات کر رہے ہیں سورتیں تھی نا ایک سو چودہ تو ستائیس سورتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ باقی سارا مکہ میں نازل ہوا اور اس میں سے بھی وہ تین سال الگ کر کے پھر میں نے اس کی ضرب تقسیم کی یہ تقریبا پونے چار ہزار قرآن کی آیتیں اغوش ابو طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن سے ان کا ربط ایسا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا قرآن اس کی تعید میں اترا ماشاءاللہ جو کچھ کہا اس کی تعید قرآن حقیم نے کی میں نے سو سے زائد موافقات قرآن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تلاش کی آپ نے ان واقعات کے طرف اشارہ فرمایا کہ گلیوں میں اٹھا کر پھرتے تھے پہلا یوم ولادت ہے پہلا دن ہے سب سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور کو اٹھا کر چومہ اور یہ کہا اللہ تیری حمد ہے تو نے ایسی عظیم ذات ہمیں عطا فرمائی یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے آہا سبحان اللہ قریب میں حضرت ابو طالب کھڑے تھے کہہ لیں کہ ابا جی تزمیناً کچھ کہوں فرمایا کہو کہا آپ تو ان کو پنگوڑے میں تاجدار دیکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے کہ کیا متنک آنے والے تاجدار سب تاجدار اپنے تاج سجا کر جب آئیں گے تو میرے محبوب کا جب تلو ہوگا ان تاجداروں میں تو ان کے قدموں میں گر جائیں گا کون ہے اس تاجدار کی مثال اور پھر حضور کو لیا کمولا غازی صاحب فطرت خود بولتی ہے اور اس کا ایک حسن ہے اٹھایا حضور کو اور دائیں رکھسار پر بوسا دیا بوسا دیتے ہوئے جو لم سے نبوت کا فیض اندر داخل ہوا تو جذباتی انداز میں بولے ملیکن ناس لیس لہو شریکن هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماع لہو بحق ومن فوق السماع لہو عبید اس میں مثال بنانے والے کو وہ کوئی لا شریک ہی بنا سکتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے پھر پہلی لوری آپ نے دی ایک اور شیر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز پہلی لوری جناب ابو طالب علیہ السلام نے دی اور کہتے کیا ہیں حضور کا بایاں رخصار چوم کر تریخی شواہد اپنے جگہ پر بحال آئین میں نے ان کو کبھی نہیں سیڑا میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ سبحانہ ابھی نزول وحی کو چالیس سال باقی ہیں اور پورا جزیرہ عرب فترت الوحی سے گزر رہا ہے لفظ نبوت سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے تو پہلے اٹھایا اور بائیں رخصارے پر جب بوسا دیا تو یوں لہرا کر کہا انتا نبی محمدو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے 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 جب آپ اس کے ترجمہ کر دیں جو ابھی اشار آپ نے شیر یہ انتا نبی محمدو ابھی قرآن بھی خموش ہے وحی بھی خموش ہے یہ نبی محمد صلی اللہ اے نبی محمد اے محمد انتا نبی مسمدو سبحان اللہ تو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی سردار ہے سبحان اللہ لِمُسَوِّدِينَ آقَارِ مِن تَعْبُ وَتَعْبَ الْمَوْلِدُو تیرے حسن کی وجگہ جتنی ہے ہائے ہائے تُو نے جہاں قدم رکھا ہے اس جگہوں کو بھی روشن کر دیا نعمل عرومت وصلحہ تُو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تیرے اصل اور نسل تیرے اجداد کریم اتنے بلند ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کی بلندی کو نہیں پرشتے اور اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے کہ میں اپنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عزمہ کی کوئی تاریخی حقیقت یا کوئی شواہد بیان کر وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی تاریخ کا ورک نہیں پلٹوں گا میں کوئی علمی شواہد نہیں پیش کروں گا اس حسن عظمت کو بیان کرنے کے لیے وَأَمَرُ الْخِدَمُ الْأَوْحَدُ بطورِ حوالہ حضرتِ حاشم کو پیش کروں اور پھر کہتے ہیں رکھ سارا چُم پھر ماتے پر بوسا دیا کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا فیضان کیسے آئے ہے لم سے نبوت نبوت اور کہہ کیا رہے ہیں آنے والے حالات کو دیکھ کر حضور کو جس طرح ہم آزان دیتے ہیں کانوں میں اس طرح سنا رہے ہیں وَأَنِّي تُضَامٌ لَمَامُتْ وہ وقت آئے گا جب کفر کی یلغار سامنے آئے گی تو میں اکیلا سینہ پیش کر دوں گا اگرچہ میں بوڑا ہو جاؤں گا لیکن اے محمد تیرے دشمنوں سے ایسے لڑوں گا جس طرح کچھار میں بیٹھا ہوا شیر اپنی شکار پر کھاڑتا ہے ایسے لڑے گا میں تیرے دشمنوں کو دبو چلوں گا اور ایسا ہوا جب حضور کو روکتے پر پہلے حضور خود خاموش تبلیغ کرتے لیکن سید علیہ وسلم کا جو بازو پکڑا کہا چھپ چھپ کی حقائق نہیں بیان کی جاتے فَسْدَابِ عَمْرِكْ مَا عَلَيْكَ خَزَازَتَن اٹھ حرمِ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کہ کہو لا الہ الا اللہ بَاللَّهِ لَا يَسْلُ عَلَيْكَ بِجَمْعِئِمْ حَتَّى اُوَسْدَا فِطْرَابِ دَفِيلَ جب تک میری وجود میں سانس ہے کوئی آنکھ تری طرح نہیں ہو سکتا